کام انسان اٹھا لیے جائیں گے پھر حساب کتاب پھر اللہ کے ہام حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھوڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بلکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِعْ مُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدْ قَحَارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعلِ مزارے ہیں عربی زبان میں فعلِ مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے اِيَّاكَ کا جو ہے مفعول فائلی جو ہے مفعول جو ہے اس میں زمینِ مفعولی اسے پہلے لاکر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہارِ حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ اہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيم اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہارِ حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعیتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہو کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعادت استعادت کر رہے جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک اہد ہے اہدِ نَسْسِرَاطِ الْمُسْتَقِيم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فطرتِ سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقلِ سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدِ نَسْسِرَاطِ الْمُسْتَقِيم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک ٹھٹک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیس سامنے آرہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قلم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تہہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچیں گی اپنے لحاؤں اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات اور احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مند سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابدت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا بحالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی اور اپنی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹل ایٹریلین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتی نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی دگاہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر کدر آزاد ہو جائے کوئی قانور کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسلحاتیں جو ہے ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں اس پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا نکتا ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختارے مطلب اس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایا کن عبدو ایا کن استعیم اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفت کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور برحال آوار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا جھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تین دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدام کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے یہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دی علا اولان حدان اللہ کن شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللذینا نمتا رہی اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نسابے چار طبقات ہیں منعم علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے عمیت سے اوپر کا درجہ مجھسی کنیز انبیونا مجھسی کنیز پھلو یا آپ اوپر